اسلام علیکم جی کیسی ہے میری یوٹیو فیملی ای ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے بہت زیادہ ہیپی اور ہیلڈی ہوں گے تو پہلے بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ دو پیزا کی ریسپی شیئر کی ہے جس سے آپ لوگ نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اور آپ لوگ کے بہت زیادہ اکمنٹس آ رہے تھے کہ ہمیں پھر سے کوئی لو بجٹ سی پیزا کی ریسپی دے دیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ بلکل ہی لو بجٹ پیزا کی ریسپی شیئر کروں گی جس کے اندرنات ہم چیز کا یوز کریں گے نہ ہی میدے کا یوز کریں گے نہ ہی ہم رولنگ پین کا یوز کریں گے نہ ہی ہم اسے بیلیں گے کوئی کینڈیزی بن جاتا ہے کھانے میں بے انتہا مزے کا کوئی جاجی نہیں کر سکتا بچے تو خاص طور پر روز آپ سے فرمائش کریں گے کہ ہمیں وہی والا پیزا بنا کے دیں ہیلڈی قسم کا پیزا کیسے ہم گھر پر بنائیں گے نہ ہم اس میں اسٹ کا یوز کریں گے ہمیر جو ہے وہ بھی ہیلڈی نہیں ہوتی بچوں کے لیے تو چلیں پھر آج کی ریسپی کی طرف چلتی ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ زبردستہ پیزا کیسے بنیں گا بسم اللہ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیب چینل پنجاب کو کینگ سیکرٹ تو چکن ہے میرے پاس میں نے دو سو کرام لیا ہے آپ لوگ اپنے پیزے کے حساب سے لے سکتے ہیں لارج سائز کا پیزا اتنے میں بنیں گا ہاف ٹی سپون اس کے اندر نمک شامل کر دیں گے ساتھ ہی شامل کر دیں گے ہاف کھانے کا چمش لال مچ کا پاورڈر اور شامل کر دیں گے اس کے اندر تکہ مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون تھوڑا سا دو سے تین پنچ جو ہے وہ نے ادرک اور لحسن کا پاورڈر شامل کر دیا کالی مرچ جو ہے وہ ہاف ٹی سپون وہ شامل کر دیں گے دو سے تین پنچ گرم مسالہ جو ہے وہ شامل کر دیں گے ساتھ ہی شامل کر دیں گے اس کے اندر فوڈ کلر اور ان جو زردے والا فوڈ کلر ہوتا ہے وہ شامل کر دیں گے خوبصورتی کے لیے دو کھانے کے چمچ بھر کے شامل کر دیں گے دہی ساتھ ہی شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ سرکہ سفیز سرکہ جو کھانو والا ہوتا ہے وہ ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر شامل کر دیں گے سویا ساس تو اچھی طرح سے ویل کم بائن کر لینا ہے اسے ہم نے مکس کر لینا ہے تو یہ ہو گئی ہے ہماری چکن کی میرینیشن اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے کور کر کے چھوڑ دینا ہے اتنی دیر میں ہم دوسرے جو سپائس ہیں وہ ریڈی کر لیں گے اس کی کیلئے چیز بنا لیں گے اسے ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب چولے پر ایک پین رکھیں گے پین کے اندر میں نے دو کھانے کے چمچ بٹر شامل کر دیا ہے ہے تو شامل کر لیں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی بناسپتی گی شامل کر لیں اور شامل کر دیں ساتھ ہی اس کے اندر شامل کر دیا میں نے دو کھانے کے چمچ میدہ گی کو گرم ہونے دیا میلٹ ہو لنے دیا تو میدہ شامل کر دیا اچھی طرح سے ہم نے اسے بھون لینا ہے اس کی کچھ سمیل ختم ہو جائے اس کی جو کلر ہے وہ لائٹ سا پینگ آ جائے یہ وہ سیکرٹ ریسپی میں آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے فوڈ پوائنٹ ہوئے بیکری ریول پر کس طرح سے چیز بنائی جاتی ہے اس طرح سے وہ لوگ بناتے ہیں پیزا کے اندر یوز کرتے ہیں سینڈوچ جو چیز سینڈوچ ہوتے ہیں اور بہت ساری آئٹم ہوتی ہیں جس کے اندر وہ لوگ یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے بنا کے آپ لوگ کو دیتے ہیں کیونکہ چیز جو ہے ریال چیز جو ہے بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوتی ہے تو ادھا کپ جو ہے اس ٹائم پر اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے دو شامل کر دینا ہے ہو سکے تو فلم کو آف کر دیجئے گا اس ٹائم پر تاکہ اندر لمس نہ بن جائے گھٹیاں نہ بن جائے تھوڑا تھوڑا کر کے دو شامل کرتے جائیں گے مکس کرتے جائیں مکس تھوڑا آپ لوگ انہیں تیز ہاتھوں سے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر لمس اور گھٹیاں وغیرہ نہ بن جائیں سموت لیسا ہم نے جو ہے وہ چیز ریڈی کرنا ہے تو اب اس ٹائم پہ اس کے اندر دو سے تین پنچ نمک شامل کر دیں گے دو سے تین پنچ کالی مش کا پاورڈر شامل کر دیں گے ساتھ ہی شامل کر دیں گے اس کے اندر دو سے تین چھٹکی جو ہے وہ لار مش کا پاورڈر ہاف ٹی سپون مکس ہرب ہیں یا اوریگینو لے لیں وہ شامل کر دیں گے بہت سستا مل جاتا ہے کسی بھی آپ لوگ کو اچھے سٹور سے مل جائے گا تو اب اس ٹائم پہ میرے پاس ہے چیز موزریلا چیز ہے تو وہ تھوڑی سی سکندر صرف ایک کھانے کا چمچ یا دو کھانے کا چمچ سکندر میں کدکش کر کے ڈال دوں گی تو یہ بن گئی آپ لوگ کی بیکری لیول کی چیز فوڈ پوائنٹ کی چیز کس طرح سے وہ لوگ بنا کے یوز کرتے ہیں وہ سیکرٹ میں میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کر دیا ہے انشاءاللہ ٹیسٹ میں ذائقے میں کوئی فرق نہیں آئے گا بنائیے کا اپنا فیڈبیک دیجئے گا بہت زبردست چیز بنتی ہے اس طرح سے وہ لوگ یوز کرتے ہیں کیونکہ جو ریال چیز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوتی ہے تو چیز ہماری جو ہے وہ پیزے کے لیے ریڈی ہے اسے ہم نے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اور اب نیکسٹ آ جاتے ہیں تین عدر دالوں ہیں میرے پاس اس کا چھلکہ میں نے اتار کے اچھی طرح سے میں نے اسے دو لیا ہے اب ہم نے اسے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لینا ہے گریٹر کوشش کیجئے گا بلیک والا لے تو اس سے میں آج پیزہ بیس بناوں گی بڑی ہی زبردست بنتی ہے بچوں کی بہت زیادہ فیورٹ ہونے والی ہے تو کیونکہ بچے جو ہیں بہت زیادہ پیزے کے شکین ہوتی ہیں جو ایسٹ ڈلتا ہے خمیر ڈلتا ہے ویسے بھی میدہ جو ہے اتنا زیادہ بچوں کے لیے ہیلدی نہیں ہوتا ہے میں ہیلدی قسم کا پیزہ آپ لوگ سا شیئر کر رہی ہوں جسے اب روز بھی بنا کے دیں گے نا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے تو اسے میں نے چھلنی کے اندر میں نے ایک ململ کا کپڑا رکھ کے سٹین کر لیا پچھلی ویڈیو میں میں نے اسے سٹین کیا تھا میں نے ویڈیو نہیں تھی بنائی تو بہت زیادہ آپ لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ نے کیسے سٹین کیا پانی کیسے نکلا آپ نے نچوڑا کیسے نچوڑا تو اس لئے میں نے تھوڑا سا کلپ آپ لوگوں کو دکھا دیئے تو اس طرح سے اب بول کے اندر شامل کر دیں گے اچھی طرح سے میں نے اسے نچوڑ دیا دبا دبا کے تو اب اس کے اندر چند سپائس ٹال دیں گے ہاف کھانے کا چمچ نمک شامل کر دیں گے ساتھ ہی ڈال دیں گے ادا کھانے کا چمچ اوریگینو شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ چلی پاورڈر شامل کر دیں گے ساتھ ہی شامل کر دیں گے دو کھانے کے چمچ بھر کے سوجی کے سوجی سے بہت زبردست کرسپی بیس بنے گی دو کھانے کے چمچ اس کے اندر میدہ شامل کر دیں گے ساتھ ہی شامل کر دیں گے دو کھانے کے چمچ اس کے اندر کون فلور دونوں چیزیں آپ لوگوں نے شامل کرنی ہیں میدہ بھی شامل کرنا ہے کون فلور بھی شامل کرنا ہے دو دو کھانے کے چمچ میں نے شامل کر دیا تو اب اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے باش یہی سپائس اس کے اندر جائیں گے سے اور بہت زیادہ سپائس اس کے اندر نہیں جاتے اس طرح سے ہم نے اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کی بائنڈنگ ہو جائے اچھے سے جائے وہ ایک بیس ہماری تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں مکس ہو گیا اب ہم نے اسے کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے تاکہ ہماری پیزے کی بیس جو ہے وہ بڑی زبردستی سیٹ ہو جائے تو نیکسٹ آ جاتے ہیں ایک پین کے اندر ایک کھانے کا چمچ آئے شامل کریں گے جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی دینا وہ ساری اس کے اندر شامل کر دیں گے تھوڑا سا بول کے اندر پانی ڈالیں گے وہ بھی شامل کر دیں گے اور اب اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دینا ہے تو کور کر کے ہم نے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب تک کہ اس کے اندر سے پانی جو ہے وہ خوشک نہیں ہو جاتا چکن ہمارا گل نہیں جاتا کور کریں گے کور کر کے چھوڑ دیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں پانی اس کے اندر سے ڈرائی ہو گیا ہے جو دہی کا پانی تھا جو ویسے ہم نے ڈالا تھا اور چکن جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہو گیا ہے ٹینڈر ہو گیا ہے مسالہ جو ہے وہ اس کا بن چکا ہے تھوڑا سا مزید بنیں گے اور اب یہ بن چکا ہے تو اب اسے ہم نے ایک بول کے اندر شفٹ کر دیا ہے اسی پین کے اندر اب ہم بیس بنائیں گے تھوڑا سا آئل ہے مزید میں نے نہیں ڈالا کیونکہ بیس میں تھوڑا سا آئل لگا ہوا ہے تو اسی کے اندر جو ہم نے بنا کے رکھا تھا نا پٹیٹو کا تو وہ اندر شامل کر کے ہم نے اس کی بیس جو ہے وہ ریڈی کر لینی ہے اس طرح سے سپیچولا سے ہم نے ایکوالی جو ہے وہ پھلا لینا ہے چاروں سائیڈوں سے اس طرح سے پیزے کی شیپ دے دینی ہے بیس کی شیپ دے دینی ہے اب اسے چلے کی طرف لے کے چلتے ہیں تو آنچ آپ لوگ چک کریں اتنی آنچ پہ ہم نے اسے پکانا ہے تیز آنچ نہیں کرنی بلکہ دم والی آگ پہ ہم نے اسے پکانا ہے تاکہ کلر بھی زبردست آجائے جو آلو جو ہیں وہ کچھیں ہیں وہ بھی اندر تک کک ہو جائیں ایک سائیڈ سے مجھے پکاتے ہوئے تقریبا دس سے بارہ منٹ ہو گئے تو اب ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دینی ہے کور کر کے میں نے اسے پکایا دس سے بارہ منٹ ایک سائیڈ سے کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے بلکہ پینک کلر آیا ہے ذرا بھی جلے نہیں ہیں تو کک بھی ہو گئے اب ہم نے تھوڑا سا کیچپ لگانا ہے اس کے اوپر سپریٹ کرنا ہے سارے کے اوپر ہم نے اسے پھلا دینا ہے اس طرح سے نا ساتھ ہی جو ہم نے چیز بنائی تھی وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے تھوڑی سی دو خانے کے جب میں شامل کر کے وہ ہم نے پھلا دینی یہ جتنی میں نے چیز بنائی تھی نا اس سے آپ ایک لارچ سائز کا پیزا اتنا یعنی کہ جو میں بنا رہی ہوں ایک منی سائز کا پیزا اتنا آرام سے بن جائے گا تو چکن جو ہم نے بنایا تھا وہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پیس رکھ دیں گے اس طرح سے پھلا دیں گے ساتھ ہی شامل کر دیں گے میرے پاس چند ویجیٹیبل ہیں اولیو ہیں ایک سے دو ہیں تو شامل کر لیں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیاز ہیں تو وہ شملا میچے میرے پاس یہ لازمی ڈالیے گا اس سے فلیور زائے کا بڑا زبردست آتا ہے کیونکہ پیزا کے اندر یہ لازمی جاتی ہیں اس طرح سے وہ بھی ہم نے دونوں چیزیں سپریٹ کر دینی ہے سارے کے اوپر اب وہی جو چیز ہے وہی ہم نے اس طرح سے تھوڑی تھوڑی سارے کے اوپر سپریٹ کر دینی ہے بہت زیادہ اوورلوڈ نہیں کیجے گا نہیں تو پیزا جو ہے وہ اس کی بیس کرسپی نہیں بنے گی نمی سی آ جائے گی تو ساتھ ہی ڈال دیں گے آلیف آلیف سے ذرا خوبصورتی بھی آ جاتی ہے ویسے ہیلتی بھی ہوتی ہیں اگر ہیں تو شامل کر لی جائے گا نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے بھی پیزا جو ہے وہ بن جائے گا زبردست بنیں گا اور یہ گینو تھوڑا سا شامل کر دیں گے سپریٹ کر دیں گے تھوڑی سی جو ہے وہ چیلی فلیکس جو ہیں وہ میں نے سپریٹ کر دی ہیں اب کور کر کے ہم نے اسے پندرہ منٹ کے لیے دم والی آنچ پر پکا لینا تو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ڈکن میں نے ہٹایا ہے تو اتنی خوشبویں پورے کیچن میں پورے گر میں پھیلے رہی ہیں اتنا کوئی زبردست پیزا جو ہے وہ بن کر تیار ہوا ہے نا کہ بنانا ہے آپ لوگوں نے مجھے اپنا فیڈ بیک سرور دینا ہے کہ آپ لوگوں کا پیزا کیسا بنا نیچے پیارا سا کمتی سا کمنٹ کر دیجئے گا کیونکہ کمنٹ کرنا آپ لوگ بھول جاتے ہیں لائک کرنا آپ لوگ بھول جاتے ہیں لائک کر دیجئے گا بہت محنت کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے کوئی یونیک کوئی نیو آئیڈیا لے کے ہوں تو زبردست ہمارا پیزا جو ہے بن کر تیار ہے کہیں سے بھی مارکل لیول سے فوڈ پوائنٹ سے کم نہیں ہے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی کانٹینٹ کے ساتھ خوش رہیے خوشیاں بانٹ گئے دعا کیا کریں اپنے لئے اپنے سلیٹے لوگوں کے لئے تھینکس فور واجنگ اللہ حافظ